یزید کیا کہہ رہا ہے؟ لَمَّا بَدَتْ تِلْكَ الْحُمُولُ وَأَشْرَقَتْ تِلْكَ الرُّمُسُ عَلَىٰ شَفَا جِرُونِ جب یہ قافلہ آیا میں نے کیا کہا تھا؟ کربلا کو اسے 61 جی میں دیکھنے والا نہایت نادان آدمی ہے حضور کربلا کو علماء اسلامی کتابوں سے مت پڑھئے ذرا یزید کے اشعار کے ذریعے ہی پڑھ لیجئے سمجھ میں آجائی لَمَّا بَدَتْ تِلْكَ الْحُمُولُ وَأَشْرَقَتْ تِلْكَ الرُّمْسُ عَلَىٰ شَفَا جِرُونِ نَعْبَ الْغُرَابُ فَقُلْتُ قُلْ أَوْ لَا تَقُلْ لَقَدْ قَضَيْتُ مِنَ الرَّسُولَ الدِّيُونِ جب یہ قافلہ آیا باب جیرون کے پاس یزید کھڑا ہوا ہے اور ایک دم سے بیٹھا و کھڑا ہوا تھا اب ظاہر سی بات ہے کہ چھت ہے محل ہے ایک قوہ آیا اور قوہ نے اپنی آواز نکالنا شروع کی انسان جب بہت غمگین ہو تو در و دیوار سے باتیں کرتا ہے یا بہت خوش ہو تو در و دیوار سے باتیں کرتا ہے یا بہت خوش ہو عجیب غیر متوازن حرکت سرزد ہوتی ہیں یا بہت غم میں ہو تو غیر متوازن حرکت سرزد ہوتی ہیں یہ حکمت سے دوری کی بنا پر ہے ورنہ وہ ہستیاں کچھ اور ہوتی ہیں جو سر پر مٹی اور کی خاک ڈالیں محراب عبادت کی اور فستو رب القابہ کا نعرہ بلند کریں حکمت مصطفی ان کے پاس سے ملے گی حکمت مصطفی ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے بات کر رہا ہے قوے سے مخاطبوں کا قوے نے آکا کہیں کہیں کرنا شروع کیا یزید نے اس کی طرف دیکھا فَنَعِبَ الْغَرَابُ فَقُلْتُوْ قُلْ اَوْ لَا تَقُلْ قوے کی طرف دیکھ کر میں نے کہا کہ تو اپنی آواز نکال یا نہ نکال لَقَدْ اَقْنَزَئِتُ مِنَ الرَّسُولَ دُّیُونِ آج میں نے محمد رسول اللہ سے اپنے پورے قرضیں چکا لیے کون سے قرضیں کون سے قرضیں یا لَيْتَ اَشْرَاخِ بِبَدْرِ شَهِدُ کاش کاش اب یہ بات ایسی ہے کہ جہاں بلائی کا لرزہ برندان ہے جہاں موسیٰ اور عیسیٰ اپنے قابو میں نہیں ہیں ہم جیسے آدمی کے اوقات کیا ہے کہ گفتگو کو کہاں سے سمیٹے اور کہاں پہ لے کر جائے بخدا عجیب مرحلہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے لَيْتَ اَشْرَاخِ بِبَدْرِ شَهِدُ کاش میرے اجداد زندہ ہوتے بدر میں جوتے اور یہ بیبی فاطمہ کی بیٹی اپنے اجداد کو یاد کر رہی ہے کربلا کو مقابلہ سمجھئے کربلا کن لوگوں کا مقابلہ ہے لَيْتَ اَشْرَاخِ بَبَدْرٍ شَهِدُ جَزْعَ الْخَزْرَجِ بِنْ وَقِ الْعَسْلُ کاش میرے وہ اجداد زندہ ہوتے جنہوں نے بدر و احد میں میرے اجداد پر تلوارے پڑتی دیکھی لَأَهَلُّ وَسْتَهَلُّ فَرَحًا ثُمَّ قَالُوا يَا يَزِيدُ لَا تَشَلُ تو بڑی اچھی طرح سے مجھے اہلن و سہلن مرحبہ کہتے اور کہتے یزید تیرے ہاتھ سلامت رہیں یزید تیرے ہاتھ سلامت رہیں تو نے کیا کیا تو نے آج ہمارا انتقام لے لیا قَتَلْنَا الْقَوْمَ مِنْ سَعْدَاتِهِمْ بَخُدَ انسان میں حدیث و قرآن کی معرفت کی بات نہیں کر رہا ایک حیوان جتنی مددانہی ہونا سمجھ جائے گا واقعہ کربلا کو کہتا ہے قَتَلْنَا الْقَوْمَ مِنْ سَعْدَاتِهِمْ جائیے پڑھئے تاریخ تبری میں کیا لکھا ہوا ہے قَتَلْنَا الْقَوْمَ مِنْ سَعْدَاتِهِمْ میرے اجداد زندہ ہوتے تو مجھ کو مخاطب کر کے کہتے آج تو ہم نے اپنے دشمنوں کے سید و سردار کو قتل کیا دشمن ہی کس سے ہے سید و سردار کو قتل کیا فَعَدَلْنَ بِبَدْرٍ فَعْتَدَلْ آج بدر کا حساب پورا ہوا ہے میں کہوں گا آج بھی بدر کا حساب پورا نہیں ہوا اس بی بی کے پدر بزرگوار نے سینہ تان کر بردوں کی طرح تیرے اجداد سے جنگ کی تھی تو انتہائی گھٹیا طریقے سے رسول زادیوں کو قیدی بنا کر لائے آئے اگر تیرا حساب مصطفیٰ کے خاندان سے برابر ہو جائے تو گھٹیا کا آلہ کے ساتھ مقابلہ برابر ہو جائے گا اعتدال پر کہیں گھٹیا کہیں شجرہ بلونہ کہیں شجرہ تیبہ برابر ہو ہی نہیں سکتے الاسلام و یعلو ولا یعلا علی حسین نام ہے اسلام کا تم حسین کے سر کو کار سکتے ہو قرآن کو کیسے رکھو کے لیے زکی برندی سے لعبت حاشم بالملك فلا خبرا جعا ولا وحیا نزل لست من خندف ان لم انتقب من آل محمد ما کان فعل منو حاشم نے سنیں وہ لوگ جن کو کربلا کے بارے میں سمجھ میں نہیں آئیے کربلا کہہ رہا لعبت حاشم زب مختلف ہے اس شعر کے میں ایک زب کے مطابق پڑھوں لعبت حاشم و یا لعبہ بنو حاشم یا لعبت حاشم و بالملك فلا بنو حاشم نے حاشم تو زندہ ہی نہیں تھے رسول کی رسالت کے وقت حاشم زندہ ہی نہیں تھے رسول کی رسالت کے وقت جنوں کو سمجھئے کربلا کی کہا ہے یہ نہیں کہہ رہا مصطفیٰ کی اولاد اس کا بھی ذکر آئے گا کہہ رہا ہے کہ لعبت حاشم و بالملك فلا حاشم نے میں کہوں گا یزید سے ارے یزید حاشم تو زندہ ہی نہیں تھے جب رسول خدا نے رسالت کا اعلان کیا کہ تو حاشم کو مرکز گفتگو کیوں بنا رہا ہے اس کا مطلب بخص کی بیماری کہیں اور سے ہے کہاں سے ہے جہاں تک نجاستوں کا سلسلہ ہے وہاں تک سے ہے کیا کہہ رہا ہے لعبت حاشم و بالملك فلا بنو حاشم نے حکومت لینے کے لئے ڈھونگ را چاہے تھا فلا خبر جاء ولا وحیہ نزل نہ کوئی آسمان سے وحیہ آئی تھی نہ کوئی خبر آئی تھی میں اپنے جد خندف کی نصر سے نہیں ہوں اگر انتقام نہ لوں کس سے انتقام نہ لوں احمد کی اولاس سے اگر میں انتقام اس چیز کا نہ لوں جو احمد نے ہمارے ساتھ کیا بھئی احمد تو چلے گئے مصطفیٰ چلے گئے قبر میں اپنی اب تم ان سے انتقام کیوں لے رہے ہو بدر میں خواتین تو نہیں تھی بدر میں حسین ابن علی بھی نہیں تھے بدر میں علی اکبر نہیں تھے بدر میں ابو لفضل ابباس نہیں تھے لستو من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل میں اپنے آبا و اجداد کی نصر سے نہیں ہوں اگر میں مصطفیٰ کی اولاد سے اس کا انتقام نہ لوں جو مصطفیٰ نے ہمارے ساتھ کیا بخص کی جڑے دیکھیا کہاں تک ہے لہٰذا کربلا کو سمجھئے کربلا کو در کیجئے